مہتما سوئی گیس کی نشاندہی پر اکتیس سو انڈسٹریل لسٹ کو نوٹسز جاری ساتھ دن کی محلت دے دی دیفٹک مشنر آر ٹیو ملتان فیاض احمد کا کاروائی کا ریت فیصلہ ریسپونس نہ دینے پر شکاس نوٹسز اور کانونی کاروائی ہوگی تعلیم کے نام پر بہت کمایا پر ٹیکس نہیں دیا بہاوالپور ریجن کے پیچھے سرفی سے سکول اور کالوجیز ٹیکس نادہندہ ایم بی آر بہاوالپور کا نادہندگان کے سلاف کرائی گاؤن کا فیصلہ فہرش سے مرتب کرنا شروع کر دی چیٹ کمیشنر جوکٹر اشباہ ساہ ہفتے کے استطام تک نوٹس بجوانے کا فیصلہ نشتر ہسپتال انتظامیہ ملتان کی بھی ہی سی جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی علاج کا میں سہولیات کی ادم فراہمی سے مریض پار نشتر ہسپتال آنے والے مریضوں کو سٹویچر ملا نہ بھی انچہر لوہیکین ویب کے ساتھ مریض کو لیے گھومتے رہے روحی کی نشاندہی پر ایم ایس نشتر ہسپتال کا معاملے پر مواقف دینے سے انکار اٹھا کے ڈاکٹروں کے پاس بھاگیا ہے انہوں نے کہا یہ ہمارا کام نہیں ہے اسے نشتر وان وان تو کی گاڑی ملاؤ ہم نے فوراں ملاؤ یہ ہم لے کہا ہے ڈاکٹروں کی بہت مہربانی ہے بہت شکر گزار ہے ہم انہوں نے اس بچے کی جان بچائی ہے جسے اللہ رکھے اسے کون سکھے ملتان نشتر ہسپتال کے نیورو سرجن سے ننے ساتھ کی جان بتا لی سر میں پیوز چار انچ کا سریعہ نکال دیا حالت خطرے سے باہر بچے کو ہوش آ گیا والدین خوشی سے نحال ڈاکٹر کو دعائیں ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ پیچیدہ سرجری بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے کامیابی حاصل ہوئی مل سیبل کنڈیشن میں ہوش میں اور کسی کی سمکہ اسے پرابلم نہیں ہے یہ پرسو آیا تھا شدید انجنی میں سریعہ اس کا برین کے اندر چلا گیا تچھات گرنے کے وجہ سے وہ فون کی میجر آرٹری جو ہیں میاں والی میں کوئی بھی مجرم چھپ نہیں پائے گا شہر کے سولہ پوائنٹس پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب تمام داخلی اور خارجی راستوں کو مانیٹر کیا جائے گا سوشل ویل فیر بیتلمان ملتان کی ذانی سے مستحق افراد گزرشتا ایک سال سے مالی امداز سے محروف مالی امداز کے لیے ایک کروڑ ویاسی لاکھ روپے کے فرنز زلہ ملتان کے لیے موجود لیکن زلہی کمیٹیا تشکیل نہ ہونے کے باید مستحقین تک نہ پہن سکے ہسپتال بہاولپور میں زیرہ علاج دو مریضوں میں دنگی وائرس کی قصدی دونوں افراد اسلامباد میں کام کرتے ہیں قبیت خراب ہونے پر وکٹوریا ہسپتال بہاولپور منتقل کیا گیا توالی کے علاقے کلور شریف میں گیسٹو کی وبا پوٹ پڑی وائرس کے شکار تیز سے زائد افراد ہسپتال جا پہنچے شہر میں موجود غلازت اور گندے پانی کا استعمال مکینوں میں گیسٹو پھیلنے کا سبب جمن شاہ لیہ میں دو سال قابل مکامل ہونے والا سوئی گیس منطوبہ تاہال بیرپال سوئی گیس کی ادم دستیابی سے آٹھ سو گھروں کے مکینوں کو مشکلات کا سامنا شہری مہنگی لپی جی خریبنے پر مجبور مکینوں کا انتظامیہ کے خلاف احتجاج رازنپور کے علاقے پچاک کے عوام پینے کے ساف پانی سے محروم زیر زمین پانی کڑوا ہونے کے باعث مکین مہری پانی پینے پر مجبور مہرے بند ہونے سے مکینوں کو پانی کے حصول میں دشواری سادقاباد سے ستر کلومیٹر دور چولستان میں موجود تاریخی کلال یارو کوٹ کھندر میں تبدیل انتظامی آدم توجہی کے باعث قدین ورسے کو محفوظ نہ کر سکی مکینوں کا علا حکام سے قیمتے ورسے کو محفوظ کرنے کا مطالبہ بہاول پور کا رفیق قمر روڈ منصوبہ ایک دفعہ پھر پنٹ کی کمی کا شکار تھکے دار ادائیگیوں سے محروم روڈ کا کامیرہ سی کام بند نہ ہموار روڈ کے باعث گزرنے والوں کو پریشانی کہہ روڈ پکا کے قبرستانوں کی حالت مقدوش گندہ پانی منہدم قبریں ٹوٹ پور کا شکار چار دواری قبرستان آنے والے لوگوں کو پریشانی کا سامنا مکینوں کا انتظامیہ سے قبرستان کی حالت بہتر کرنے کا مطالبہ ارچہ چاؤن بہاول پور کے رہائشی نوجوان سناللہ کی بازیابی کے لیے لکھانا کا احتیاط مظاہرین کے مطابق سناللہ کو دو ماہ قبل نامعلوم افتاق نے اقماع کیا دیسکی سیٹی شکت اتاقی مظاہرین کو بھر پور کاروائی کی یقین دہانی دریائے سطلج میں بہاول پور کے مقام پر پانی آنے سے کشتی بانوں کی چاندی شہریوں کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچانے کے لیے اوبر چارجنگ شروع اسسسٹنٹ کمیشنر سادر نے نوٹس لیتے ہوئے کاروائی شروع کر دی رحیم یار کان پولیس کی حراست میں ایٹی این توڑ سلاہ الدین کی حلاقت کا معاملہ سلاہ الدین کے والد محمد افضاق کی مدعیت میں مخجمہ درد والد کا حلاہ کام سے انصاف کی جلد فراہمی کا مطالبہ پدر آئی جی پنجاب کی زیر صدارت ویڈیو لنک کانفرنس رحیم یار کان میں ملزم کی حلاقت پر اظہار برحمی اللہ اکبر رحیم یار کان میں سابق ونر پنجاب مخدوم سید احمد محمود کی رادی کی نماز جنازہ آدھا نماز جنازہ میں مخدوم سید احمد محمود سابق وزرعظم سید یوسف ویزا گلانی کی شرکت سابق ایمین خاجہ فرید کتب سمیت اہم شخصیات اور شہریوں کی کثیر تعداد میں شرکت برہوما سابق وزرعظم یوسف ویزا گلانی کی نانی بھی پی ایم اے بہاول پور کے وفق کی چیرمن بورڈ آف مانیجمنٹ فیادی آزم میڈیکل کالکس سے ملاقات جوکٹروں کے مسائل اور علاج کی سہولیات زیر بہر دیسٹرک جیل رحیم یار خان کے قیدیوں کے لیے اچھی خبر اب جیل میں پینے کے لیے ساف سترہ پانی ملے گا دیسٹرک جیل میں نیا آرو فلانٹ نجھ علی ترین کی جانب سے نیچنل کرکٹ اکیڈمی میں زیر تربیت امرجنگ کلاریو کے اضافہ میں اشائیہ علی ترین نے کلاریو کو سرین کرکٹ اکیڈمی میں ہونے والے کوچنگ کامپس میں شرکتی دعوت دے دی چیرمن پیمرہ مرزا سلیم بیک کی ملتان آمد ٹی وی کیبل آپریٹرز کے ساتھ مجترکہ پریس کانفرنس قوم سے انڈین چینلز کے بائی کارٹ کی درخواست چیرمن پیمرہ کا کہنا تھا چھائماتات پاکستانی ڈی ٹی ایچ مارکٹ میں دستیاب ہوگا مرزا سلیم بیک نے ٹی وی کیبل آپریٹرز اور دکانداروں سمیت ڈی ٹی ایک سمیت دیگر آلات کو نظریات اشک کیا ملتان میں سات سالہ کے سان سر فراز آمد کی پانچ بہن سے نو بہار نہر میں رہاپے ہوئے فرس گئیں چہریوں نے تین بہن سے بچے اپنی مدد آف کے تحت نکال لیے جبکہ دو بڑی بہنسوں کو ریسکیو جوانوں نے باہفاظر نہر سے نکال دیا مالکہ ریسکیو جوانوں کے لیے اظہارت شکفت مزفرگر شہر سلطان میں باپ نے دی بیٹے کو انو کی سزا مدرس سے جانے سے انکار پر چوک کے درمیان زنجیر سے بان دیا سنگل باپ کی بیٹے کو سزا دینے کی ویڈیو بار ہے محرم الحرام کے لیے سیکیورٹی کے خاصوصی اقدامات محکمہ داخلہ نے دفعہ 144 ناقص کر دی نوی اور دسی محرم کو جب سواری پر پابندی آئے خواتین بوڑے اور بچے پابندی سے مستثنہ نوارٹیفیکیشن جاری کمیشنر ملتان افتخار علی صحو کا محرم کے حوالے سے اہم اجداز جلوس روٹس پر ہر ممکن انتظامات پراہم کرنے کے احکامات دی سی بہاولپور کا محرم کے انتظامات پر اظہار اعتمینان مدرکوت عدو میں تحصیل انتظامیاں اور لائسنس داران کی میٹنگ سرکہ نے امام بارگاہوں میں درپیش مسائل بار انتظامیاں کو آگاہ کیا محرم الحرام میں سیکیورٹی ہائیلٹ آرپیو ملتان کی جانت سے نو اور دس محرم کے لیے خصوصی انتظامات ملتان زویر میں آٹھ ہزار سے زائد پولیس احلکار اور افتران سیکیورٹی پر معمول ہوں گے محرم میں جلوس اور مجالس کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے گا سی پیو ملتان کا پولیس لائنچ میں خطاب ڈی پیو ڈیرہ غازی خان اسد سر فراز کے بھی پولیس افتران کو احکامات ڈی پیو لائیا کے محرم میں فول پروف سیکیورٹی کے احکامات ادھر ڈی پیو میاں والی نے جلوس روٹس کا جائزہ لیا ڈی پیو مزفرگر صادق علی ڈوگر کا علی پور کا دورہ مقامی ایم پی اے مفتوم رضا بخاری اور سلیہ افتران کی ہمراہ جلوس روٹس کا دورہ کیا ادھر دیزی خان میں رسکیو کے ایک سو پسچان سہلکار فرائد سر انجام دیں گے محرم الحرام کو پرام بنانے کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے جائیں گے شبائی وزیر خوراک سمی اللہ چودری بہابلپور میں متحارک قیام امن یقینی بنانے کے لیے تاجروں اور علمہ کرام سے ملاقات کی کہا کہ تمام مقابل فکر کے علبہ مذہبی ہم اہنگی کو فروب دیں گے بین الاتحاد مسلمین کی دیرہ غازی کان سکرٹہ اتامہ جوین بھر کے تمام مطالع سے علمہ سمیت افتران کے شرکت شرمن عبدالقبیر آزاف کی بسوارم محمد خصوص شرکت ادھجتوئی میں امن کمیٹی کا اضلاف شیعہ علمہ کانسل کے اہدداروں کے شرکت جلوس روز سمیت بیگر انتظامات کا جائزہ لیا محرم میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی شیعہ سپریم کانسل کے مرکزی اہدداران کی ایکسی این میپکو سناؤلہ زفر سے ملاقات میپکو رحیم یار خان کی مجالس اور جلوس میں لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کی یقین دہار محرم الحرام کا آغاز ہوتے ہی شبیہ علم علم ذریعی کے ساؤز بھی لگ گئے اچھ شریف اور راجن پور سمیت جنوبی پنجاب بھر میں ازاداروں کا علم اور دیگر زیارات خریدنے کے لیے ساؤز پردر شہدہ کربلا سے عقیدت محرم میں نظر و نیاز کا سلسلہ عروض پر رہیم یار خان میں شہدہ کربلا کی یاد میں لنگر تقسیم کرنے کا سلسلہ جائے محرم الحرام کے پیش نظر امن و آمان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے مزفر گرد پولیس تسپس آپریشن تاعت اثرات گرستان اسلحہ بھی برامر گرہ فروشوں کو آڑے ہاتھوں نمکا جائے گا کمیشنر ملتان کے ذلعی انتظامیاں کو بازے احکامات کمیشنر ملتان افتخار سہو کی ذریعہ صدارت ازلا کی انتظامی کارکردگی بھارے جائزہ اجلاس کمیشنر کی گرہ فروشوں کے خلاف سخت کاروائی کرنے کی ہدایت بائیس کنٹرول مجاز فریٹ کو کارکردگی مزید بہتر کرنے کی ہدایت کمیشنر دیرہ خازی خان مدسر ریاض ملک کا بلاغز ریج کا دورہ دی سی بھی ہمرا کمیشنر نے سیوچ مائٹ لائن ڈالنے کے کام کا جائزہ لیا رکنے صبحی اسمبلی امین اللہ خان کا ڈی ایشکیو ہسپتال میاں والی کا دورہ ایمرجنسی کارڈیالوجی سمیت دیگر وارڈز کا جائزہ لیا مریضوں سے سہولیہ اگبارے پوچھا امین اللہ خان ہسپتال کے انتظامات سے غیر مطمئن کمیشنر دیرہ خازی خان مدسر ریاض ملک کا جائزہ لیا نئے بلاغ میں گائنی او پی ڈی کی شفنگ کا جائزہ لیا ایک سین بلجنگ کو آج راہ تک تعمیراتی کام پورا کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی موڈل کوٹ میں کنبیل بلوچ کاتل کیس کی سمات عدالت نے پوست ماتم کرنے والی لیڈی ڈاکٹر کے ماغون ڈاکٹر غلام یاسین کو کل طلب کر لیا مظفر گھر کی تحصیل علی پور میں پولیس کی کاروائی بینل صوبائی جکیت گانگ کے دو ملزمان گل سار ملزمان سے چوری شدہ موڈر سائیکل بھی برامر میرا غازی خان پولیس لائنز میں جنرل بریڈ مونرکت زلہ بھر کے افسران اڈیت ڈالفن فورس ٹرافک اور لیڈیز پولیس نے حصہ لیا جوانوں کے دستے کی بی پی او اسطد سرفراس کو سلام رہیم یا کان گورمنٹ کالیج آف ٹکنالیجی میں نے سال کا آغاز الیکٹریکل اور میکینیکل ڈپارٹمنٹ میں نئے طلبہ کے اطاف میں سکتری مونکت طلبہ کو ادارے کے متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے آگاہی دی گئی قیدی آزم میڈیکل کالیج بہاولپور میں کشمیر کے موضوع پر اوپن سمینار کا انعقاد پنسپل پوفیسر ڈاکٹر خاجہ فیاز کی خصوصی شرکت ادھر شیخ سیاد میڈیکل کالیج رہیم یارخان میں نیر کے تعاون سے کرپشن فری سمینار منافق بورے والا کا رہاشی ہونہا طلبہ علم محمد احمد کی ایم جی کے ایس نے پنجاب بھر میں تیسری پوزیشن طالبہ احمقہ اظہارے تک شکور ڈاکٹر بن کر دکھی انسانیت کے خدمت کرنے کا آجا اور لئیہ کے نیچی سکول میں تقریب تقسیم انعامات منا کے طلبہ و طالبہات کے جانب سے میری نظمیں ٹیبلوز اور تکاریج پیش سابق ایم این اے سید پلین مخاری نے نمائیہ پوزیشن گولڈرز میں انعامات تقسیم کی